دمکانہ کسی کو نہیں چھوڑا اس نے مار مار کے مار مار کے دمبا بنایا اور اتنا کو مارا کہ پھر پوچھا بھی اور میرے لیے کوئی حکم چھپیس بولوں میں پچاس پنتالیس بولوں میں بولن ڈالوں کو کبھی لیٹی کچھتا مار رہا ہے کبھی تانگ اٹھا کے چکہ مار رہا ہے کبھی پیچھے مار رہا ہے کبھی آگے مار رہا ہے مطلب بولر کا دماغ میں اگر بولر بند پر زوچوں نہ بولوں یہ تو وہ جو آخر ویڈیو کے میں آخری راڈ کی مار یادم نے اس وقت اکھاڑ کے پھیک دیا بھائی اب وہ سجی دھار کی بات تو بات میں کریں گے تھوڑی دیر کے بعد لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس کسیم کی ویٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے ابے بھائی یہ کیفیت ہے یہ پاگل ہے اس کو بہن کر دو یہ یہ کیسے مار لیتا ہے میں نے تو کچھ ایسے چھوٹ دے گئے اس کے موں پہ بول لگ رہی ہے اور اس نے ریلیٹ کے گر کے پیچھے چکہ مار دیا پچھلے بارہ مہینے کے اندر تین سینچریز ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے اندر یا مارتا ہے میں تھک گیا ہوں میں تاریفے کر کر اس بندے کی تھک گیا ہوں میرے پاس آج الفات نہیں ہے کچھ بولنے کیوں کیوں کیونکہ نمسکر دوستو سواگت آپ کا ہماری چینل کرکٹ کا نامہ میں دوستو بھارات اور سلنکہ کی بچ کھیلے گئے تیسری ٹوینٹی مقابلے میں بھارت نے سلنکہ کو ان کنبرن سے ہرا دیا اس میچ میں سرکمار یادہو نے جب بردست بیٹک کرتے ہوئے ساندھار ایک سو بارہ رن کی پاری کھیلی سرکمار یادہو کی بیٹنگ کو دیکھ کر پاک میڈ ہے ان کے خوب تاریف کر رہی ہے سرکمار یادہو کی بیٹنگ کے بارے میں پاک میڈے کے کیا ریاکسن ہے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو کے لیکن اس سے پہ لیے دیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد اس جان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوارہ نہ بھولیں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں میں تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے ای بی ڈیویلیرز کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا اور بہت دیکھا ہے لپٹ سوریہ کمار یادہو نے اس وقت اکھاڑ کے پھیک دیا بھائی اب وہ سجیدھار کی بات تو بات میں کریں گے تھوڑی دیر کے بعد لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس قسم کی بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے میں نے موڈرن ڈے کرکٹ میں نہیں دیکھا اور میں بتا دوں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ غلط کرتے ہیں وہ لوگ جہالت کرتے ہیں جو سوریہ کمار کے ساتھ تی ٹوینٹی کرکٹ میں کسی کا بھی نام لاتے ہیں یا ملانے کی کوشش کرتے ہیں ابھے بھائی یہ کیفیت ہے یہ پاگل ہے اس کو بہن کر دو یہ یہ کیسے مال لیتا ہے میں نے تو کچھ ایسے چھوٹ دیکھے اس کے موں پہ بال لگ رہی ہے اور اس نے لیلیٹ کے گر کے پیچھے چکہ مار دیا اس کے بعد آپ دیکھو یار وہ ٹھیک چانہ کی بول پہ پس کیا اس نے بوڈی سب اللہ یوں نکال گیا آگے پھیکا وہ بھی چار ہو گیا بھائی یہ کون آدمی ہے یہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اس کا ایک سرے کراؤ اس کا الٹرا ساؤنٹ کراؤ اس کا کوئی ٹینس کراؤ یہ بہت خطرناک ہے اور شکمت ملکی اگر فارق فارق باری نہیں ہوتی تو آج اس میچ میں ڈھائی سو پار کر جاتا ہے انڈیا راہل نرپاٹی دوسرا میچ کھیل لیا ہے کیا نوک کھیلی ہے لوگوں کے میسیج آرہے تاتا بن گیا بھٹ یہ آدمی پاگل ہے سوریا کمار صحیح کہتا میرات کو لینے کے ویڈیو گیم کھیلتا ہے گرکٹ میں یہ پہلے سے سوچتا ہے یوں 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 مطلب گراؤنڈ کی سارے جتنی جہاں جہاں سے بانڈری کہی جاتی ہے نا کومنٹری کی سمجھ لیں وہ بھی فیل ہو گئی تھی کومنٹیٹر بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس شوٹ کو نام کیا دیں دیکھے تو کچھ شوٹس تو ایسے ہیں جو جس کو مارتے میں گر گیا آدمی ہے نہیں کہ یہ لگا کہ آج کرشتی کرنے کی مگر یہ بات تیہ ہو گئے کہ سوریا چلے گا تو اسکور بوٹ چلے گا بھائی سوریا نہیں چلے گا تو اسکور بوٹ میں نہیں چلے گا تو آج اگر آپ اس میں سے دیکھا جائے تو ایک سو بارہ رنس کی جو سکیننگ ہے جو کیا من مولو پہ آئی ہے باقی تو ٹیم نے صرف تیپارٹی نظر آ رہا ہے آپ کے بات اس کے علاوہ تو جھگاڑ نظر آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوریا کے پاس ہی یہ والی یہ والی بوڈی لینگویج ہے بھائی کرکٹ کے اندر وہ ہی اور وہ ہی کر سکتا ہی لگ رہا ہے کہ راول تیپارٹی جو جس نے یہ بتایا اس پچھ میں آگے کہ اس میں کرش ہوگی تو مارے گا آدمی اب سوریا سے یادہ کریں تو کسی کے پاس ہے چیک کریں کہ وہ ایک اینڈ سے سپنر کو مار رہا ہے انسائیڈ آؤ ایک دم پیسہ رہا تھا وہ ادھر جا کے ایسے مار دیتا ہے وہ ادھر گر کے پیچھے مار دیتا ہے وہ ایسے مار دیتا ہے وہ ایسے بھی مار دیتا ہے کون سا وہ شوٹ ہے بک پھاڑ کے بیگ دی اس نے انہونیوں کی بھی بک پھاڑ کے بیگ دی سوریا تمہاری آدم نے اور معذرت کے ساتھ چاہے میرے ملک کا کوئی کھلا رہی ہو یا کسی اور ملک کا ٹی ٹوینٹی کرکڑ میں اس کے ساتھ کسی کا نام مت لیا کرو ایک ساتھ یار اس بیٹر دین ایو بی ڈیویلیرز یاد کے پرومنٹ ٹائی کو انڈرسٹینڈ ایو بی ڈیویلیرز کو بہت ٹائم لگا تھا اس کا جو ٹائم آپ نے ضائع کر دیا نا وہ لگا ہے اس کو اس کو کوئی آج کوئی کہے گا کہ اس نے للی بجیو بھڑرو کو مارا ہے کوئی ہے اس نے ایشیا کپ کے چیمپیونز کو مارا ہے اس ٹیم کو مارا جس نے ایک سو باسٹ کھایا ایک میں ایک میں ایک میں ایک سن نوے کھایا لیکن اس میں بھی سکائے تھا اکشر پر ڈیل تھا تو بھائی جن سکائے ایز نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول سکائے جناب ایز لیمیٹ لیس لیکن رضوان ایدر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو میں بھار بھار بلانا دمکانا کسی کو نہیں چھوڑا اس نے مار مار کے مار مار کے دنبا بنایا اور اتنا کوئی مارا کہ پھر پوچھا بھی اور میرے لیے کوئی حکم چھپیس بالوں میں پچاس پنتالیس بالوں میں سو حالانکہ یہ تھتیس بالوں میں سو کر سکتا تھا تھوڑا سا سو کا پریشر دوسرے دو دیکھیں نا ایوانٹو گیو جننٹو بائی ٹیم ایوٹلیس ایٹنگ سویرہ میں اچھیک ہمار ا میں اچھیک ہمار اچھیک ہمار بغشات ڈیلیس کے لئے خبتال اچھیک تو کمار بغشات نمبر ون وہ پورا ریزن ہے اس لئے وہ نمبر ون تی 20 بیٹر ہے وہ سب سے الگ ہے مطلب مطلب ایسا نور عبارد میں یا کوئی کمپاریزن نہیں کرنا چاہتا لیکن جو جو top 5 اندر بیٹرز ہیں یہ الگی لیبل کی فکر بھی دیتا ہے بلکل دیفنیٹلی ہے بلکل ایتو آلی جو رسٹ جس طرح وہیوز کرتے ہیں جس طرح وہ کلک مارتے ہیں میں جس طرح ابھی بات کری تھی باoundریز کی 82 رنز تون بیے باoundری سے آئی ہیں مطلب کھڑے-ڑے 82 رنز بنائے ہیں اس پر surey akumari yadaf میں اس 112 رنز کماری yadaf تو آگ لگ دی ہے سوريا's skai نے ایک دفعہ پر پر کہتے ہیں skai's limitless سکای اپنے نام کی لاج رکھتے ہیں لیکن میں جس طرح سویرا کہہ رہا تھا اسل نمبر ون تی 20 بیٹر فورا ریزن دوسرو کے مقابلے میں کلی کی لیبل کی���ت کیلت گята کیونکہ اگر سکھ شرم کیوں پر آپ اس کو بالنگ دالیں تب بھی آپ کو تھرڈ بین پر لپاٹیدار چککا لگ جا گا آپ لیک پر چککا مارا رہا ہو تو ریم چھوٹ پر چککا میں تقلی سے بولرز آر پلیٹ گیٹ پریٹی مچ کلولیس کیونکہ سوریا کماری آدف جس دن آن سونگ ہوتا ہے کیونکہ دیکھو ریبورٹ نہیں ہے تو انسان ہی مشین نہیں ہے کسی دن چکے گا کسی دن بہت فلورش کرے گا کاؤنٹیز بھی آئیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا تو انسان سوریا کماری آدف کے بلے سے ننز نہیں ہوگی آخری میں اگل گے وینٹ پیٹرز دا موسٹ لیکن وہی نا جب سوریا کا دن ہوتا ہے نا تو میرے خال سے بولرز کو پتہ ہی نہیں چلتا ہماری نائنو لیت کیا ہوگی کیونکہ جا بولن ڈالو کبھی لیٹی کچکا مار رہا ہے کبھی تانگو ڈھاک چککا مار رہا ہے کبھی پیچھے مار رہا ہے کبھی آگے مار رہا ہے مطلب بولر کا دماغ میرے خال سے نمبر ون کی ٹوئنڈی بیٹر فورا ریزن یہ کیا کیا انڈیا نے لنکہ کے ساتھ یہ کیا تو کیا کہ کوئی اپنے مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسے سلوک کرتا ہے مطلب کہ اکھیر کرتے سوڑے کمار یادف نے دو ہزار بھائی سوڑے کمار یادف کے نام رہا ہے دو ہزار تیش بھی سوڑے کمار یادف کے نام چلا گیا ہے وہ بھائی بارہ مہینے کے اندر پچھلے بارہ مہینے کے اندر تین سینچریز تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کے اندر ایک نیوزیلینڈ ایک انگلینڈ اور ایک جسو کہتے ہیں آپ کے سامنے آشل لنکہ کے خلاف کیا مارتا ہے میں تھک گیا ہوں میں تعریفیں کر کر اس بندے کی تھک گیا ہوں میرے پاس آج الفاظ نہیں ہے کچھ بول نہیں کیوں کیونکہ اتنی کلاس بھی کسی کے پاس کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جسو کہتے ہیں کہ اتنی تیز بول کو بھی پیچھے پھیک دو کہاں کہاں سے اس نے اس کو یورکڑ کرو تو وہ کور پہ مار دیتا ہے اس کو باؤنسر دو تو وہ پیچھے مار دیتا ہے اس کو فلٹس دو وہ پیچھے مار دیتا ہے اس کو آپ جسو کہتے ہیں اچھی لنکہ پر بول دو تو وہ آپ کو جسو کہتے ہیں فائن کا چھکا مار دیتا ہے کبھی وہ یہاں کا چھکا مار دا ہے کبھی وہ یہاں کا چھکا وہ رکتا ہی نہیں ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے اس کے پاس اتنی کلاہات ہے اس کے پاس اتنا جسو کہتے ہیں نا